موسیقی ون ٹیب سپون لال مرچ ون ٹیب سپون زیرہ ہاف ٹیب سپون ہلدی ون ٹیب سپون سوکھا دھنیا پیسا ہوا ہاف ٹیب سپون گرم مسالہ چار ٹوماٹر تین ہری مرچے جن کو میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے تو ککرمی کیمہ ایڈ کر دینے کے بعد میں یہاں دو گلاس پانی ایڈ کروں گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں پیاز اور لہسن ایڈ کر دوں گی اس کے بعد میں یہاں سارے مسالے ایڈ کروں گی جیسے کہ لال مرچ پاودر زیرہ ہلدی گرم مسالہ اور نمک ان سب کو ایڈ کر دینے کے بعد یہ درفل مرچ اور گرم مسالہ میں بعد میں ایڈ کروں گی تو جی یہاں سب کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا میں نے اسے ککر پر لگا دیا ٹھیک دس منٹ بعد ہمارا مزیدار سکیمہ ریڈی ہے تو جی یہاں میں ایڈ کروں گی ٹیماتر اور ہری مرچ ان کو اچھی طرح مکس کروں گی مکس کر لینے کے بعد میں یہاں آئل ایڈ کروں گی ایک کپ آئل ایڈ کیا ہے میں نے یہاں تو پھر میں نے درفل میں چا ایڈ کی اس کے بعد میں نے سوکھی میتھی مطلب کسوری میتھی ایڈ کر دی پھر آلو ڈالے پھر میں نے یہاں گرم مسالہ ڈالا تو جی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے کھانوں میں مزیدار سا ذائقہ ہے جیسے ہم باہر کے ریسٹرنٹ میں کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں اچھا سا ذائقہ آتا ہے تو اس کے لئے میں نے کوئلے کو اچھے سے جلا کر اس میں میں نے رکھ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اس کے بعد میں نے اس پہ تھوڑا سا بٹر بھی ایڈ کر دیا اس میں تو یہاں ہماری ڈیش بن کر تیار ہے یہ بہت ہی مزیدار تھی آج کی ریسپی کیسی لگی مجھے کومنٹ میں ضرور بتائی کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ